غبت نہیں رہ جاتی میں نے شروع میں جو آپ کے سامنے آیت پڑھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے والوں کی فضلت بیان فرمائی کہ جو عمالِ صالحہ کرنے والے ہیں ان کو کیسی کیسی خوبیاں نصیب ہوتی ہیں کیا فضلت ہے ان کی سورہ زمر کی آیت پڑھی گئی آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ باتوں کو کان لگا کر سنتے ہیں یعنی باتوں کو بغور سنتے ہیں جب کوئی بات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں جب کوئی بات سامنے آتی ہے تو کان لگا کر سنتے ہیں بغور سنتے ہیں وَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَا اور جو باتیں اچھی ہوتی ہیں ان کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں فوراً اس کی پیروی شروع کر دیتے ہیں یہاں سنا کہ اس عمل کا یہ فائدہ ہے وہاں عمل شروع یعنی عمل کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ باتوں کو سنتے ہیں فوراً عمل شروع کر دیتے ہیں ایسا نہیں کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا عمل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ذوق سماعت کی تسکین علماء خطبہ بیان کرتے ہیں ہم تقریریں سنتے ہیں سننے میں بہت اچھا لگتا ہے مزا آتا ہے کہ فلاں نے بہت اچھی تقریر کی فلاں نے بہت اچھا بولا یہ مزاج ہمارا بن گیا اور عمل سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں صرف ذوق سماعت کی تسکین ہمارا مقصد بن گیا بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے عامال صالحہ کی فکر ہونی چاہیے اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ جو لوگ باتوں کو بغور سنتے ہیں کان لگا کر سنتے ہیں اور فورا اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں تو ان کی فضیلت یہ ہے کہ اولئیک الذین ہداہم اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت سے نوازا اللہ تعالی نے کہا یہ ہدایت یافتہ ہیں و اولئیک ہم اولو الالباب اور یہی لوگ اقل مند ہیں بحان اللہ کتنی بڑی بات ہے اللہ آپ کو اقل مند کہہ رہا ہے اللہ آپ کو ہدایت یافتہ کہہ رہا ہے کتنی بڑی بات اللہ تبارک و تعالی عمال صالحہ کرنے والوں کو ہدایت یافتہ کہہ رہے ہیں اور اقل مند کہہ رہے ہیں ہدایت بہت بڑی چیز ہے ہدایت بہت عظیم چیز ہے ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہ دین السراط المستقیم اللہ ہم کو سیدہ راستے کی رہنمائی فرما سیدہ راستے کی ہدایت دے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں بارہا ہر نماز میں دعا کرتے ہیں یہاں اگر آپ عامالِ صالحہ کے پیکر بن گئے عمل کرنے والے بن گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں آپ اگر کلمہ گو ہیں اور عامالِ صالحہ کرنے والے ہیں تو آپ ادایت یافتہ ہیں اور اقل مند ہیں ناظرین کتنی اہم باتیں ہیں دیکھئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے اور یہ بات یاد رکھنا کہ جو عمل کرنے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس قریب رہیں گے قیامت کے دن جو عمالِ صالحہ میں نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں نیکی کرنے والے ہیں عمل کرنے والے ہیں وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب رہیں گے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے پاس قریب ہونے کا ذریعہ اموال یا اولاد ہیں مال و دولت اللہ تعالیٰ سے قریب نہیں کریں گے ہاں اگر اللہ سے قریب ہونا ہے اللہ کے قریب رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لاتے ہیں وعمل صالحہ اور نیک عمل کرتے ہیں تو کہا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے قریب رہیں گے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو دہرہ عجر دے گا ایک اور آیت سورة الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ کے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے عمالِ صالحہ میں صفقت کرنے والے یہی وہ خوشنصیب لوگ ہیں جن کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا اللہ کا قرب حاصل ہوگا ناظرین عمال عمالِ صالحہ اس کو انجام دینا بہت بڑی بات ہے آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے سماج و معاشرے میں مسلم معاشرہ مسلم نوجوان عمالِ صالحہ سے اللہ کی بندگی سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں عبادتوں میں سستی نمازوں میں کوتا ہی جبکہ شریعت دینِ اسلام ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ عمل کو چاہے وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا عمل کو کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ موسیقی